موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والآقبت للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین يخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جُعِلَتْ قُرَّتْ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ محترم ناظرین پچھلی نشیشت میں ہماری بات یہ ہو رہی تھی اللہ نے لباس کو کس خاطر نازل کیا کیا مقصد ہیں ہمارے لباس کے دو مقصد میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا پہلا مقصد کہ لباس کے ذریعے سے قابل شرم قابل شرم والے حصے کو چھپائیں وہ حصے جن سے ہم شرم کرتے ہیں ان کو چھپائے جائے اور دوسرا مقصد اس کے ذریعے سے خوبصورتی حاصل کرنا زینت حاصل کرنا یہ دونوں مقصد اللہ رب العالمین نے سور عارف آیت نمبر 26 میں بیان کر دیا تیسرا مقصد سردی اور گرمی سے حفاظت اس لباس سے ہی ہم سردیوں میں اس کو پہن کر کے سردی سے بستے ہیں اور گرمیوں میں گرمی والے لباس پہن کر کے ہم سکون اور اتنان حاصل کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس مقصد کو سور نحل آیت نمبر اکیاسی کے اندر بیان کیا چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے جو چیزیں پیدا کی ان میں سے کچھ چیزیں تمہارے لیے بطور سائے کے کام کر رہی ہیں اللہ نے سائے بنایا اپنی مخلوقات میں سے کچھ چیزیں ہمارے لیے سائے کے طور پر ہیں اور اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو بنایا جس میں ہم رہتے اور بستے ہیں رہنے سہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سکون کا ایک ذریعہ بنا دیا رہنے سہنے کے لیے ہمارے لیے اتمنان ہو گیا کئی ایسی قومیں گزری ہیں جو پہاڑوں کے اندر خوبصورت مکام تراش کر کے اس کے اندر رہتے تھے اللہ نے اسی احسان کا ذکر کیا پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعْلَ لَكُمْ سَرَابِي لَتَقِيكُمُ الْحَرَّةِ اللہ نے تمہیں لباس دیا تاکہ تم گرمی سے بس سکو سردی اور گرمی کی حفاظت کے خاطر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے آپسی جو جنگ ہو لڑائی ہو اس لڑائی میں بھی ہم اس لباس کو پہن کر کے بس سکیں اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تمہارے اوپر لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ تاکہ تم اللہ کے متی اور فرمابردار بن جاؤ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تیسرا مقصد بیان کیا ہے کہ کپڑے کا تیسرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سردی اور گرمی سے ہم حفاظت طلب کریں چوتھا مقصد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر پیش کیا ہے چوتھا مقصد حدیث ابو دعود کی ہے حدیث کے راوی یعلا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث اس طرح ان یعلا رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلا یغتسل بالبراز بلا ازار فسعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فحمد اللہ وأصنع علیہ فقال ثم قال ان اللہ حی ستیر يحب الحیاء والسطر فاذا اغتسل احدكم فليستطر رواه بداود وصحو العلبان رحمهم اللہ حدیث یعلا رضی اللہ تعالی عنہ ہوں کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کھلے میدان کے اندر ننگے نہاتے ہوئے دیکھا کھلا میدان ہے اور بگر اظہار کے نہا رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاشرے میں یہ چیز دیکھی تو آپ ممبر پہ چڑھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے اور آپ کی عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معاشرے کی کوئی غلطی دیکھتے تھے تو آپ خاص اس شخص کو نہیں بتاتے بلکہ عام کر کے بتاتے تھے تاکہ ہر آدمی اپنے آپ کو اس غلطی سے اپنے آپ کو بچا سکے اور جس نے یہ غلطی کی ہے وہ سمجھ سکے کہ میری یہ غلطی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو اس غلطی سے بچائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھتے ہیں فحمد اللہ واسن علیہ اللہ کی حمد و سنا کیا اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کی حمد و سنا کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی ستیر اللہ رب العالمین حی ہے اور ستیر ہے اللہ رب العالمین حیاء کو اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے آدمی شرم و حیاء کی صفت پردہ پوشی اپنے آپ کو چھپائے قابل شرم والے حصوں کو چھپا کے رکھے اللہ رب العالمین کی بھی یہ صفت ہے حی ہے اور ستیر ہے اللہ رب العالمین حیاء کو اور ستر پوشی کو پسند کرتا ہے جب تم میں سے کوئی ایک غسل کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو پردے میں لے اور اس کے بعد غسل کرے پتا چلا چوتھا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو فطری شرم و حیاء رکھا گیا ہے اس فطری شرم و حیاء کی حفاظت کے خاطر اللہ رب العالمین نے یہ لباس ہمیں دیا گویا کہ یہ چار اہم مقصد ہے جن کے خاطر اللہ رب العالمین نے لباس نازل کیا پہلا مقصد تاکہ قابل شرم حصے جو ہمارے جسم میں ہیں ان کو چھپائیں دوسرا مقصد ہم زینت حاصل کریں تیسرا مقصد اللہ رب العالمین نے سردی اور گرمی کی حفاظت کے لئے لباس دیا ہے چوتھا مقصد انسانی فطرت شرم و حیاء کی ہے اس فطری شرم و حیاء کو چھپانے کے لئے اللہ رب العالمین نے اس لباس کو نازل کیا ہے اندازہ لگائیں کہ یہ چار اہم مقصد جو ہیں کتنے عظیم مقصد ہیں کتنے عظیم مقصد کے خاطر اللہ رب العالمین نے یہ لباس دیا ہے لیکن افسوس آج ہم اللہ کی تقرب کے لئے جاتے ہیں لیکن وہ لباس پہنتے ہیں جن سے یہ چار مقصد نہیں حاصل ہو رہے ہیں بلکہ مکمل طریقے سے عریانیت حاصل ہو رہی ہے ننگا پن ظاہر ہوتا ہے غور کریں ایک شخص اللہ کی تقرب کے لئے گیا ہے اور لباس اس انداز کا پہنا ہو جس سے اس کا جسم دکھ رہا ہو لباس ایسا ہو اتنا تنگ ہو کہ اس کے جسم کا ایک ایک آزہ دکھ رہا ہو مختصر ہو اس کے قابل شرم حصے والوں کو ڈھاک نہ سکے وہ لباس یا لباس بعد حصے جن کو چھپانا چاہیے ان حصے کو کھلا ہوا ہو لباس آپ اندازہ لگائیں ایسے مختصر ایسے باریک اور ایسے غیر ساتر لباس میں ہماری نماز کیسے ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی عریان لباس پہنتے ہیں دھمکی دی ہے آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ میری بات کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے آپ کے ذہن میں بات آ سکے کہ اگر ہم نے لباس کے تعلق سے سستی اور کاہلی برتی تو یقینا ہماری نماز بیکار ہو سکتی ہے ہماری نماز رائے گاں ہو سکتی ہے ہماری نمازوں کا کوئی عجر و ثواب ہمیں نہیں ملنے والا ہے صحیح مسلم کی مشہور حدیث جس حدیث کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حدیث استرع عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنفان من اہل النار لم اراهما قوم معهم صیات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوس هنہ كأسنمت البخت المائلات لَا يَدْخُلْنَا الْجَلَّا وَلَا يَجِدْنَا رِيحَهَا وَإِنَّا رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِرَتِ كَذَا وَكَذَا صحیح مسلم کی یہ لمبی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا سنفان من اہل النار لم اراہما جہنمیوں کی دو قسمیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا پہلی قسم قوم ماہم سیاتن کا اذناب البقر يضربون بها الناس پہلی قسم جہنمیوں کی وہ جس کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا وہ جن کے پاس بیل کے دموں جیسا کوڑا ہوگا جس سے لوگوں کو ماریں گے لوگوں پر ظلم کریں گے یہ پہلی قسم ہے جس کو میں نے نہیں دیکھا اور دوسری قسم نساءن کاسیاتن عاریاتن وہ عورتیں جو کپڑا تو پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی کاسیاتن عاریاتن کپڑا پہنی ہوئی ننگی ہوں گی ممیلاتن مائلاتن سیدھے راستے سے خود گمراہ ہوں گی بھٹکی ہوئی ہوں گی اور دوسروں کو گمراہ کرنے والی ہوں گی رؤوس ہننا کا اسنمت البخت المائلات بختی اونٹ کی کوہان کے مانند ان کے سر کے حصے ہوں گے سر کے بالوں کی جو اسٹائل ہوگی اس مانند ہوگی لا يدخلنا الجنہ یاد رکھیں ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی وَلَا يَجِدْنَا رِيْحَهَا جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی ایسی عورتیں نہیں پاسکتی وَإِنَّا لَتُوْ جَدُ مِمْ مَصِیرَتِي كَهْدَا وَكَهْدَا حالکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس کی جائے گی لیکن یہ اتنی بدنصیب عورت ہیں کہ اپنی اس عوریانیت کی وجہ سے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائیں گی غور کریں اندازہ لگائیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم محدثین نے امام نوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے بہترین شرح لکھی ہے وہ کاسیاتن عاریاتن کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنے کپڑوں کو تو پہنتی ہیں لیکن بعض حصے کو خوبصورتی دکھانے کے لئے کھلا رکھتی ہیں آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں اس طرح کے کپڑے آپ کو نظر آئیں گے کہ جسم کے آگے والے حصے کچھ نظر آ رہے ہیں جسم کے کچھ پیچھے والے حصے نظر آ رہے ہیں امام نوی رحمت اللہ علیہ نے کاسیاتن عاریاتن کا ایک مفہوم یہی بیان کیا ہے کہ کپڑے تو پہنے ہیں لیکن قابل شرم والے حصے جو ہیں ان کو چھپانا ہے حصے مقصد یہ ہے لیکن یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے دوسرا مفہوم جو محدثین نے اور صالح بن عصیمین رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں حصے مراد اتنے باریک کپڑے پہننا جس سے اندر کے چمرے نظر آئیں کپڑا ہمیں ایسا پہننا ہے جس سے جسم کے اندر کے حصے نظر نہ آئیں خصوصاً عورتوں کا لباس سر سے لے کے پیر تک مکمل پردہ ہے تو ان کا لباس اس قسم کا ہونا چاہیے کہ ان کے جسم کے اندر کا حصہ لباس پہننے کے بعد نظر نہیں آنا چاہیے لیکن عورتیں اگر اس طرح کا کپڑا پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کے اندر کا حصہ نظر آتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاسیاتن آریاتن پہنی ہوئی ننگی ہیں ایک مفہوم یہ بیان کیا ہے ایک تیسرا مفہوم محدثین نے یہ بیان کیا کہ اتنا تنگ کپڑا جسم کے ایک ایک چیزوں کو ظاہر کر دے یہ تنگ کپڑا بھی مراد ہے اللہ اکبر آج دیکھیں ہماری ماں اور بہنیں اس طرح کا کپڑا پہن رہی ہیں اللہ کے تقرب کا جو بہت بڑا ذریعہ ہے اس کو ادا کرنا ہے اس کے ادا کرنے کے لئے اللہ کے سامنے کھڑی ہیں لیکن اس طرح کا لباس پہنے ہوئی ہیں ذرا بتائیں ایسی لباس نماز کہاں سے ہوگی نماز کہاں ادا ہوگی اللہ نے تو ایسے کپڑے پہننے والوں کو دھمکی دی کہا جنت میں نہیں داخل ہوں گے جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے اور ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اس طرح کا لباس پہنیں اس طرح کا کپڑا پہنیں کیسے ممکن ہو سکے گا ہمارے نوجوانوں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے کپڑے پہن کے نماز پڑھتے ہیں جو ایک دم سے تنگ ہوتا ہے خصوصاً ازار خصوصاً پینٹ اور پتلون ہم جسے کہتے ہیں وہ حصہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ ایک ایک آزا نظر آتا ہے ہمارے وہ نوجوان ذرا سوچے غور کریں کہ اللہ کی تقرب کے لئے ہم گئے ہوئے ہیں اور اس طرح کے تنگ کپڑے میں ہم نماز پڑھیں گے کہ ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہے اللہ ہماری نمازیں کہاں سے قبول کرے گا اللہ کے تقرب کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہم اپنانے جا رہے ہیں وہ تقرب ہمیں کہاں سے ملنے والا ہے سوچیں ہمارے نوجوان اتنا مختصر شرٹ پہن کے اوپر کا حصہ کرتا یا شرٹ شرٹ اتنا مختصر پہن کے ہمارے نوجوان اللہ کی سامنے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جب رکوع اور سزدے میں جاتے ہیں پیچھے سے ان کے پیٹ کا وہ حصہ ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کا قابل سطر حصہ ہے چھپانے والا حصہ ہے اسے چھپایا جائے لیکن جب یہ مختصر کپڑے پہن کے ہمارے نوجوان اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو یہ حصے دکھتے ہیں اندازہ لگائیں غور کریں جب یہ حالت نماز میں ہماری ہوگی ہماری نمازیں کہاں سے قبول ہوں گی نمازوں کے فائدے ہمیں کہاں ملنے والے ہیں تو اندازہ لگائیں اس حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لباس سے منع کیا ہے ایک خاص بات محترم ناظرین آپ غور کریں اس کے ذمہ دار والدین بھی ہوں گے ماں باپ بھی ہوں گے جو اپنے نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کو اس طرح کا لباس پہناتے ہیں اپنے نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں کو اس طرح کے عریانیت کے لباس پہنائیں ہماری ذمہ داری ہے کہ بچہ بھی جوان نہیں ہوا بچی ابھی جوان نہیں ہوئی اس طرح کے کپڑے پہنائیں کہ جس سے ننگا پنظاہر نہ ہو لیکن اگر ہم مارکٹ سے بازار سے وہ کپڑا خرید کر کے لائیں جس سے اس حدیث کی تصدیق ہو رہی ہو تو یقیناً ہم بھی اس کے مجرم ہوں گے اس لیے ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ کہیں معاشرے میں یہ جو عریانیت ہو رہی ہے شیطان مکمل طریقے سے اپنے حربے میں کامیاب ہو رہا ہے کہیں ہم بھی اس کے اندر تعاون اور مدد تو نہیں کر رہے ہیں ایک دوسری حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں استعقد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیلی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو بیدار ہوتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کے کیا کہتے ہیں وہ وہاں یقول لا الہ الا اللہ ماذا انزل اللیل من الفتن ماذا انزل من الخزائن من یوقضو سواحب الحجرات کم من کاسیتن فی الدنیا عاریتن یوم القیامہ رواح البخاری ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو جاگتے ہیں ایک رات کو بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ مصیبت اور پریشانی کے وقت انسان کو اس کلمات کو کہنا چاہیے ادا کرنا چاہیے اللہ کے نبی نے بالکل وہی جملہ کہا لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی محبود نہیں اللہ ہی حقیقی محبود ہے اس کے علاوہ کوئی بھی حقیقی محبود نہیں پھر اللہ کے نبی نے میسج اور پیغام دیا کیا کہا ماذا انزلا اللیل من الفتن آج کی یہ رات فتنوں کے نزول کا رات ہے پھر کہا آج کی رات انزلا من الخزائن اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوئیں فتنیں بھی اترے لیکن اللہ کی رحمتیں بھی اترے کون ہے من یوقض سواحب الحجرات کون ہے جو ان حجرے والوں کو جگائے یعنی امہات المومنین اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بی بیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آج کی رات جو فتنوں کی رات اللہ کی رحمتوں کی رات دونوں رہی ہے کون ان کو جگائے تاکہ اللہ کی رحمتوں کو یہ حاصل کر سکیں پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم من قاسیت فی الدنیا آریت یوم القیامہ کتنے ایسے لوگ جو دنیا کے اندر پہنے ہوئے ہیں لیکن قیامت کے دن ننگے ہوں گے اللہ اکبر غور کریں کہیں ایسا تو نہیں ہم وہ لباس پہن رہے ہیں جس کی بنیاد پر آج تو ہم پہنے ہوئے ہیں لیکن قل قیامت کے دن کہیں ہم ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ننگے ہوں ہمارا شمار ننگے لوگوں میں سے ہو جائے اس لئے ہم غور کریں چیک کریں کہیں ہمارا لباس ایسا تو نہیں جو بلکل پتلا ہو اندر سے نظر آ رہا ہو سب کچھ بلکل مختصر ہو جس سے ہمارے قابل شرم والے حصے کو چھپانے والی چیز ظاہر ہو رہی ہو بلکل تنگ ہو جس کی بنیاد پر ہمارے ہر ہر آزاد دکھ رہے ہوں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا پتا چلا کہ اگر ہمارے لباس اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہونے جا رہے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے جا رہے ہیں اور لباس ہمارا اس انداز کا ہو کہ اس لباس سے ہمارا پورا جسم نظر آ رہا ہو تنگ ہو ہمارا لباس مختصر ہو ہمارا لباس یہ سارے لباس ایسے ہیں کہ اللہ کے تقرب کے لئے ہم کھڑے ہیں لیکن اللہ کا تقرب ہمیں نہیں ملے گا اللہ سے دوری ملے گی ہماری نمازیں ہمارے موہ پر مار دی جائے گی اس لئے آپ یہ چیزیں دیکھیں اسی طرح لباس کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ ہم لباس جو پہنے بہتر ہے کہ وہ کرہائی والے اور نقش و نگار والے نہ ہو خصوصا نماز کے اندر ایسے کپڑوں سے ہمیں بچنا چاہیے ایسے کپڑے ہمیں نہیں پہننا چاہیے کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسے کپڑے پہننے سے منع کر دیا نماز کے اندر حدیث صحیح بخاری کی روایت ان آئیشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت صل رسول اللہ علیہ وسلم فی خمیسة لہا اعلام فنظر الہا اعلامہا نظرتا فسلم فقال اِذَهَبُوا بِخَمِيسَتِي هَذِهِ الٰہِ اِلَى اَبِي جَحَمِن اِنَّهَا أَلْحَتْنِي آنِفًا اَنْصَلَاتِي وَأَتُونِي بِأَنْبَ جَانِيَةِ اَبِي جَحْمِن رواح البخاری اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں فی خمیسة ایک کڑھائی والے نقش و نگار والے کپڑے میں اور یہ کپڑا ابو جہم نے ان کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیتا دیا تھا تحفتا دیا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہن لیا نباس جب پہنا نماز عدا کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دوران نماز نقش و نگار کی طرف گئی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہا کہا سنو اِذَحْبُ بِخَمِيصَةِ حَادِهِ الٰہِ جَحْمِن یہ خمیصہ یہ نقش و نگار والا کپڑا ابو جہم کے پاس لے جاؤ ابو جہم کو واپس کر دو اور کیوں کیونکہ میں نے ابھی نماز پڑھی کیونکہ اس نے ابھی مجھے نماز میں غافل کر دیا نقش و نگار والے کپڑے نے مجھے نماز میں غافل کر دیا اس لیے یہ نقش و نگار والے کپڑے لے جاؤ اور وَأَتُونِ بِأَمْ بَجَانِيَا أَبِي جَحْمِن اور ابو جہم کا وہ کپڑا جو سادہ اور سمپل ہے جو نقش و نگار اور کڑھائی سے کھالی ہے امبجانیا کا کپڑا لے کے آ جاؤ غور کریں آپ کہ اگر نقش و نگار والے کپڑے ہم پہنتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اللہ سے ڈڑھنے والا کون اللہ سے خوف کانے والا کون اللہ کا تقوی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کس کو ہو سکتا ہے اس کے باوجود بھی نقش و نگار والے کپڑے مزین کپڑے نے آپ کی نماز کو خراب کر دیا آپ کے نماز میں خرابی ڈال دی تو ہم اور آپ کون ہیں یقینا ہماری نماز اس سے خراب ہوگی اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسے بھی یاد رکھے کہ اپنے آپ کو نقش و نگار اور مزین والے کپڑے سے بچا کے رکھے انشاءاللہ آنے والی نششت میں مزید باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ